فرنڈز یہ ہمیں گاہ میں آئے جہاں پر انہوں نے ایک پورا چھوٹا سا پورشن بکریوں کے لئے لہدہ سے رکھا ہے جس میں بہت ساری بکرییں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں بکرییں بھائی ہیں بکری کے بچے بھی ہیں اور یہ نمکو بڑے شوک سے کھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بکری کو اگر ہم نمکو کھلایں تو باقی بکرییں ساری بھاگی بھاگی آگئی ہیں نمکو خانے کے لئے تو اب ہم انہیں نمکو کھلاتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں موبائل ہے تو زرہ ویڈیو بنانے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ نمکو کا پیکٹی کھیچ لیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ نمکو کتنے شوک سے کھا رہے ہیں اور یہ کھانے کے لئے دیوار پر بغیدہ دو پاؤں رکھے کھڑی ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ان کو دیل کر رہا ہے یہ بکریوں کا چارہ کاٹنے کا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اب آپ دیکھیں گے کہ تو ساری نمکو کا پیکٹ یہ انہوں نے بڑے شوک اور زوک سے کھا لیا ہے بچے بھی دیکھ رہے ہیں آپ باہر کی سائد پر چھوٹے چھوٹے بچے میں بھی گھوم رہے ہیں یہ بکریوں کیونکہ گھر کی پلی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ مارتی بھی نہیں ہیں اور یہ بچے دیکھ سکتے آپ کتنے کیوں کتنے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ دو بکریوں کے بچے ہیں میں نے ان تھا پوچھا تھا اور یہ تقریباً چار یا پانچ دن کے ہی ہیں ابھی زیادہ بڑے نہیں ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ سارے بچے جو ہیں وہ ایک ساتھ آگئے ہیں پانچ بچے ہیں یہ اور اس میں ایک براؤن ہے باقی وائٹ اور بلیک ہیں اور یہ بچے بھی بہت ہی کیوٹ ہیں بہت ہی پیارے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں انہیں بکرییں بکریوں کو ایک طرح سے وہ فائننشلی بھی یوز کرتے ہیں بکریوں کو وہ پالتے ہیں ان کو بڑا کرتے ہیں پھر ان کے بچے ہوتے ہیں اور یہ بکرہ جو ان کے بکرے ہوتے ہیں انہیں یہ سیل کرتے ہیں تو ان کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں اس کے تو یہ ایک طرح سے ان کا کاروبار بھی ہے کہ یہ بکرییں پال کر ان کو سیل کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ انہوں نے بکریوں سے لیدہ باہر کی سائیڈ پر رکھی ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر بکرییں زیادہ ہیں تو انہیں ڈر ہے کہ کسی بکری کوئی بکری جو ہے بکری کے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے اور یہ ایک بچہ شاید اس کو سردی لگ رہی ہے تو یہ چولے کے اندر بیٹھا ہوا ہے بہت ہی پیارا سا ہے یہ بھی اور بہت ہی معصوم سے بچے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مٹی کا چولہ ہی بنا ہوا ہے اور اس میں ابھی آگ نہیں جلی ہوئی راکھ پڑی ہوئے اور یہ بچہ جو ہے وہ اسی چولے کے اندر بیٹھا ہے بڑے مازے سے اور دوسرا بکری کا بچہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بھی ہی پہ بیٹھ جائے تو فرنڈ یہ یقیناً آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں بھینس بھی یہ کھڑی ہوئے انہوں نے ایک گائے ہے باقی بکرییں ہیں اور یہ انہوں نے تقریباً دس مرلے کا ایک پورا پلوٹ ہے جس میں صرف جانور رکھی